حضرت عمر فاروق کو زخم لگ گیا ستائیس زلحاج ہے یا چھبیس زلحاج ہے حضرت عمر فاروق زخم گہرا ہے اپنے شہزادے سے کہنے لگے پتر سید عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاؤ اممہ جی سے کہنا میں نے زندگی ساری حضور کے نام کے ساتھ گزار دی ہے وہ جگہ جہاں آج گمبد خضرہ ہے وہاں ایک حضور کا مظہار ہے ایک حضرت صدیق اکبر کا تیسری جگہ سید عائشہ نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کا حجرہ تھا نا حضور نے انہیں دیا تھا ان کی خواہشت ایک طرف میرے سرتاج ہیں ایک طرف میرے والد ہیں میں یہاں یہاں رہوں گی قیام کروں گی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے سے کہنے لگے پتر عدب سے چونکہ انہوں نے اپنے لئے دیگر کبھی کوئی اس طرح کا احسار بھی کرتا ہے اپنی قبر کی جگہ بھی دید اور قبر کی جگہ وہ جہاں ستر ہزار فرشتے سویرے آئیں اور ستر ہزار شام کو آئیں حضرت عبداللہ ابن عمر گئے کہتے ہیں یہی جگہ بھی کبھی کو کسی کو دے گا لوگوں کے دلوں میں خیال تھا جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا مجی والد کو زخم لگ گیا وقت آخری لگتا ہے سیدہ رو پڑی کہنے لگے میرے ابا جی کی خواہش ہے کہ میں نے حضور کا غلام بن کے اور ابو بکر صدیق کا مشیر بن کے وقت گزارا اگر مجھے وہیں جگہ مل جائے حضور کے قدموں میں تو این سعادت بزور بازونیس اتنی بڑی سعادت کیسے اور ملے گی حضرت عائشہ رو پڑی کہنے لگی یہ بخاری میں موجود ہے حضرت عائشہ کہنے لگی عمر سے جا کے کہنا میں نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی پر جاں میں نے تیرے لیے احسار کیا مجھے جنت البقی میں دفن کر دیا جائے میں نے جگہ عمر کو دی ہمارے بزرگوں نے تو اتنی اتنی بڑی قربانیاں دے کے ہمیں صدق دیا ہے کچھ نہ کچھ احسار کا قربانی کا جذبہ ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہئے انجائش بنانی چاہئے